کینسر کا ڈائیگنوسس ایک بلاسٹ کی طرح ہوتا ہے جب ہم نے فیملی کو یہ بتایا کہ اس کی ٹانگ کا بچنا مشکل ہے تو فیملی کے لیے یہ ایک مشکل مرحلہ تھا اس مرحلے پر عام طور پر لوگ علاج چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں مگر میں تحسین دوں گا ان دونوں والدین کو کہ انہوں نے اس پہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب جو آپ فیصلہ کریں گے وہ ہمیں قابل قبول ہیں میری بیٹی کا نام آشیہ نور ہے یہ بلکل صحیح حالت میں تھی ایک دن اچانہ ایک ایسا ہوا کہ یہ جو نا ادم لنگڑا کے چلنا شروع ہو گئی تو میں نے دو تین ڈاکٹروں کو دکھایا کسی نے اپنی رائے دی کسی نے اپنی رائے دی تو میں ایک ڈاکٹر ہے وہاں پر بچوں کے سپیشلسٹ ہے میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے بولا آپ ایسا کریں آپ کہیں بھی نہیں جائیں کسی اسپطال میں نہیں جائیں آپ میرے کہنے سے ایک دفعہ آپ انٹرس ہسپٹل دکھائیں ایسا نور ہمارے پاس پانچ سال کی عمر میں آئی تھی ہوا یہ تھا کہ ان کو وہاں ہیدر آباد میں فریکچر ہوا نیک کا فیمر کا تو وہاں پر اس کو پلاسٹر اس نے ہپ سپیکہ کہتے ہیں وہ لگا دیا گیا فریکچر یونین نہیں ہو رہا تھا جوڑ نہیں رہا تھا تو پھر یہ اس کو لے کے یہاں انڈس ہسپطال ہمارے پاس آئے اس دوران اس کو کافی اس کی سوائلنگ وغیرہ جو تھی وہ بڑھ گئی تھی تھائی کے اور پھر ہم نے ان کے جو ہے وہ مزید ٹیسٹ کیے تو بائپسی سے پتا چلا کہ ان کو آسٹیو سرکومہ ہے آسٹیو سرکومہ اس ایج میں بہت کم ہوتا ہے پھر اس کو ہم نے کیمو تھیراپی شروع کی چار کیمو لگانے کے بعد پھر ہم نے جو ان کا ایمارائی کیا تو اس میں ان کے ٹیومر میں خاطرخواہ کمی نہیں ہوئی بلکے ایسا لگا کہ شاید یہ بڑھ رہا ہے تو اس کے لیے پھر ہم نے سرجری کرنے کا سوچا اس میں ٹانگ کے اوپر سے جا کے ہلتے ہیں وہ کیمو کو نکالنا بھی پڑھا اور ان کی جو پیلویس ہے اس کو بھی تھوڑا سا ہمیں نکالنا پڑھا جب مجھے معلوم ہوا تو جب میرے زمین پیرو تولے نکل گئی تھی مجھے بہت دکھ ہوا بہت رونا آیا مجھے میں کیا بتاؤں آپ کو اپریشن کے بعد اس کی کیمو تھرپی جو ہے وہ ہم نے جاری رکھی کیمو تھرپی کے ساتھ پھر ہم نے ان کی ریہبلیٹیشن شروع کی اور ہمارے ڈیوارٹمنٹ نے الحمدللہ اس کے لیے بھرپور کوشش کی اور اس کا جو ہے وہ پروسٹی سے استعار کیا ایشہ کو جو انیشیلی کانسل کیا تھا وہ اس کو اس کی کانسلنگ اس کے پیرنس کی کانسلنگ کی می بھی اس کی ٹانگ نہ لگ سکے اور یہ جو انٹائر لائف ہوگی وہ بساکی کے ذریعے یا پھر وکر کے ذریعے کریں گی تو ہم نے حوالے سے آئیشہ کو کانسل کی اور حوالے سے تیار کیا اس چیز کی لیے میں اورتوپیٹک سارکوما سرجن ہوں اور آئیشہ ہماری بڑی یونیک پیشنٹ ہے ایم نوٹ ریلی ایبل تو ایکسپریس کہ میری اور میری ٹیم کی اس وقت فیلنگ کیا تھیں ہمارے جو ریزنٹس تھے دے ہارے ٹیرز ان دے رائز کیونکہ ہم نے تو اس بچی کو پچھلے پانچ چھ مہینے تک ویلچیر پہ اور گودوں میں تھائے ہوئے دیکھا ہے اور اس بچی کو چلتے ہوئے دیکھنا it was such an amazing experience اور اتنا ہارٹ رینچنگ تھا کہ I cannot explain it really اب اتنے بڑے پروسیجر اور آپریشن سے کھزرنے کے باوجود اور اتنی لمبا عرصہ کمو آلموست ایک سال اس کا لگا کمو ترابی اور آپریشن میں اور الحمدللہ اب یہ اس کابل ہے کہ یہ اب سکول جا سکتی ہے نورمل بچوں کے ساتھ یہ پڑ سکتی ہے اور یہ ایک روٹین لائف میں اب آ سکتی ہے اب آئیشہ ہمارے لیے ایک inspiration ہے نہ صرف ہمارے لیے بلکہ آسٹرسارکوما کے ساتھ جتنے بھی بچے آتے ہیں ان سب کے لیے inspiration ہے آئیشہ ہمارے ساتھ کانسلنگ میں بھی help کرتی ہیں بچے جن کے amputation ہوتی ہے جب ہم ان کو کانسلنگ کے لیے بلاتے ہیں تو ہم ساتھ آئیشہ کو بلاتے ہیں تو آئیشہ ہماری مدد کرتی ہے ان کی کانسلنگ کرنے میں ٹھیک ہے ان کو چل کے دکھاتی ہیں ان کو اپنے کام کر کے دکھاتی ہیں اور یہ چیز یہ میسیج دیتی ہے کہ ٹھیک ہے ایمپٹیشن کے بعد تھوڑ زندگی مشکل ہے لیکن ہم اس کو کس طریقے سے آسان بنا سکتے ہیں میں یہاں جب بھی آتا ہوں اس بچے کے لیے بھی روک صاحب بھی بہت اچھی سے دیکھتے ہیں یہاں کا اسٹاف ہے وہ بھی بہت اچھی طریقے سے دیکھتا ہے